موسیقی نوازکار ڈیڈی نیوز پر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہمارا خاص پروگرام اس وقت میں ہوں لال چندرے سنگھ اگلے گھنٹے میں ہم دیکھیں گے کچھ ایسی خبریں جن پر چرچہ ضروری ہیں یہ چرچہ ہم کرنے والے ہیں اپنے سمواداتاں اور خاص مہمانوں کے ساتھ اور آج سب سے پہلے بات کریں گی کہ کسان کس طرح سے دلی کے آس پاس آ کر اپدرب کر رہے ہیں کچھ کسان سنگھٹھن ان کی کیا مانگے ہیں کیوں اپدرب کر رہے ہیں اور اس کے مد نظر سورکشا کی ویبستہ کس طرح سے کڑی کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ترقیہ زوکھم نہ ہو اس پر سب سے پہلے بات اور اس کے بعد آج کی خاص چرچہ کی آخر کون ہیں ان پردرشنوں کے پیچھے لوگ سوا چناؤ سے بس کچھ ہی ہفتے پہلے یہ پردرشن کیے جا رہے ہیں کئی ایسی مانگے ہیں جس کے بارے میں تو اچت بھی نہیں لگتا کہ یہ مانگے ہو سکتی ہیں کسان سنگھٹھنوں کی لیکن وہ مانگ کر رہے ہیں اور کہیں نے کہیں ان مانگوں کو آدھار بنا کر اس طرح کا پردرشن کر رہے ہیں تو کیا اس کے پیچھے راجنیتی ہے کیا مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کچھ کسانوں کو کچھ کسان سنگھٹنوں کو اس پر آج کی خاص چرچہ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ راج سبھا چناؤ کے لیے بڑے بڑے ناموں نے نامانکن کیا ہے کئی کیندری منتری ہیں لیکن ساتھ میں ایک نام جو سب سے چرچت ہے وہ سونیا گاندھی کا ہے سونیا گاندھی نے پہلی بار راج سبھا کے لیے نامانکن کیا ہے تو راج سبھا چناؤ کو لے کر کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بات ہوگی اور اس کے بعد بات ہوگی کہ پشی منگال کے سندیش خالی میں مہلاؤں کے اوپر تمام اتیاجار کا جو عاروپ ہے ٹی ایم سی کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں پر اس کے بعد ممتہ بنرجی نے وہاں پر دھارہ ایک سو چو والیس لاغو کر دی تھی کہ کوئی جا نہ پائے اب ہائی کورٹ نے وہ دھارہ ایک سو چو والیس ہٹا دیا ہے تاکہ لوگ اپنی بات کھل کر کہہ پائیں اس پر بھی کریں گے بات ان سب مددوں پر ہوں گے سوال جواب لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز پردھار منتری نریندر موڈی کے سنیوکترب امیرات کے دورے کا دوسرا دن آج اوپراسٹرپتی پردھار منتری اور رکشا منتری کے ساتھ دوی پکشی بیٹھک ابودھاوی میں بوچاسن واسی اکشر پرشوت تم سوامی نارائن سنس تھا بی اے پی ایس مندر کا اوڈ گھاٹن یو اے دورے کے پہلے پی ایم موڈی نے کی راشترپتی آلنہیان کے ساتھ پرتیندھی مندل سرکی وارتہ دونوں دیشوں کے بیچ کئی سہمت پتر پر ہستاکشر یو پی آئی سے جڑی ساجھیداری کی بھی ہوئی شروعات بھارتی سمدائن موڈی ہے تو ممکن ہے جیسے ناروں سے پی ایم موڈی کا کیا بھاوی سواگت اہلن کارکرم میں پی ایم موڈی نے کہا دنیا کے قطاب پر وقت کے کلم سے بھوش لکھ رہے ہیں بھارت اور یو اے ای ویکسط بھارت کو بتایا ہر بھارتی کا لکش کیندر سرکار کی کسانوں سے باتچیت کے ذریعے راستہ نکالنے کا اگرہ کیندری منتری ارجن منڈا نے کی عام جن جیون کو پرباویت نہ کرنے کی بھی اپیل ہریانہ سرکار نے ساتھ زلوں میں موبائل انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس سیواؤں پر پرتیبند دو دن اور بڑھایا دل سہید پنجاب ہریانہ کی سیماؤں پر سرکشا چاک چوبند پاکستان میں سسپنس ختم پور پردار منتری شہباز شریف ہوں گے پاکستان کے پی ایم پند کے امیدوار زرداری نے دیا سمرتھن پاشمنگال کے سندش خالی میں دھارہ ایک سو چوالیس لگانے کے فیصلے پر روک لگا کر کلکتہ ہائی کوٹ نے لوگوں کو اپنی بات رکھنے کی دی آزادی ٹی ایم سی کے گنڈوں کے خلاف ستھانی مہیلاؤں کے پردرشن پر ممتہ سرکار نے لگا دی تھی روک اور دیش بھر میں شردھا اور آستھا کے ساتھ منایا جا رہا ہے بسند پنچمی کا تیوہار ماسر اسواتی کی اراد نہ کر مانگا جا رہا ہے بدھے گیان کلا اور سنگیت کا آشیر واد یہ تھی اس وقت تک کی ہیڈلائنز اب دیکھتے ہیں خبروں کو بستار سے اور سب سے پہلے بات آج کے سب سے پہلے ایجنڈے کی بات کسانوں کے پردرشن کی اور اس کے مدنظر سرکشہ ورستہ چاک چوبند کی کیندر سرکار نے پردرشنکاری کسانوں سے بات چیت کے ذریعے راستہ نکالنے کا ایک بار پھر سے آگرہ کیا ہے لگاتار سرکار یہ آگرہ کر رہی ہے تو ایک بار پھر سے کیندر سرکار نے آگرہ کیا ہے کیندری منتری ارجن منڈا جو کی ابھی کرشی منتری بھی ہیں انہوں نے پردرشنکاری کسانوں سے عام جن جیون کو نہیں پرباویت کرنے کی اپیل کی اور سرکشہ کے مدنظر حریانہ سرکار نے ساتھ زلو میں انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس سیواؤں پر پرتیبند دو دن کے لیے بڑھا دیا ہے امبالا کرکشیتر کیتھل جند حسار فتح آباد اور سرسہ زلو میں صرف وائس کال کی سیوہ چل رہی ہے ابھی سرکشہ کے مدنظر موبائل نیٹ ویف پر پردان کی جانے والی موبائل انٹرنیٹ سیوائیں پرتیبندیت کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی ایس ایم ایس اور سبھی ڈھونگل سیوائیں آدھی بھی پندرہ فروری تک نیلمبت کر دی گئی ہیں یہ قدم سرکشہ کے مدنظر اٹھایا گیا ہے کچھ کسان سنگٹنوں کے پرتیشن کو دیکھتے ہوئے دلے سہید پنجاب ہریانہ کی سیماؤں پر سرکشہ چاک چوبند ہے اور رازدھانی دلے سے سٹی سیماؤں پر سرکشہ کے کڑے انتجام کر دیے گئے ہیں ہر جگہ پر پولیس اور سرکشہ بل پوری طرح سے مستعد ہیں ہریانہ اور یوپی سے سٹی دلے کے سیماؤں چھابنی میں تبدیل ہو گئی ہے اور دلے کے سیماؤں پر پولیس کا سگھن چیکنگ ابھیان جاری ہے تو لگاتار سرکشہ بل قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی گھٹنا نہ گھٹے خاص طور پر جو پچھلی بار گھٹنا گھٹی تھی اس طرح کی گھٹنا ہے نہ گھٹے قانون ویوستہ کو بنائے رکھنے کے مدنظر پولیس کر رہی ہے آندولن کاریوں کو سمجھانے بجھانی کی بھی کوشش لیکن یہ پردرشنکاری ہیں کہ مان نہیں رہے ہریانہ میں پردرشنکاری کسانوں دوارہ کیے گئے پتھراؤں میں ڈی ایس پی صحیت ہریانہ پولیس کے بیس لوگ گھائل ہیں تو لگاتار اپدرب کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے چھٹ پٹ یہ جھڑپ اور گھٹنایں گھٹ رہی ہیں کینڈری منتری انڈراغ سنگھ تھاکر نے بھی کسان نیتاؤں سے باتچیت جاری رکھنے کا آگرہ کیا ہے تو لگاتار کینڈری سرکار اور ان کے پرتینی دی باتچیت کا انورود کر رہے ہیں ساتھی انڈراغ سنگھ تھاکر نے کہا کہ دس ورشوں میں مودی سرکار نے پچھلے دس ورشوں میں کرشوی کشتر کو پروت ساہیت کرنے اور کسانوں کے کلیان کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں تو وہیں کینڈری ایک کرشوی منتری ارجن منڈا نے کہا ہے کہ سرکار کسانوں سے باتچیت کے لیے تیار ہے کسانوں کو جل سے جلد مودے کو سولجھانے کا پریاس کرنا چاہیے اور عام لوگوں کو ہو رہی آسو بیدھاؤں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے میں نیویدن کروں گا سارے کسان سنگٹھنوں سے باتچیت کے مادہم سے سمادھان ڈھونڈے اور اس میں سرکار پوری طریقے سے تطپر ہے پرتیباد ہے اور اس بات کا دھیان رکھے کہ آم آدمی کو پتھنائی نہ ہو جو ایڈمیسٹیٹیو نیچر کے کام ہیں اس کو ہم تورید گاتی سے نسبازید کرتے ہوئے لوگوں کو ہم یہ بھروسہ دینا چاہتے کہ اس میں کہیں کہ سرکار پیچھے نہیں ہے اور کسانوں کے بیروت پردشن سے یاتا یات کافی پربھاویت ہو رہی ہے ستھانیے لوگوں کو بھی اس سے کافی پریشانی ہو رہی ہے اب یہ پرسانی تو ہوگی سب کو جانے میں اب میں فلائی اوپر چاہ پہلے اُترا وہاں ڈبل کرائیا لے رہا ہے بول کے لے رہا ہے کہ بند ہے راستہ پروبلم تو ہو رہی ہے سب کو ہو رہی ہے ڈبل کرائیا بھی دینا پڑ رہا ہے پھر پیدل دور ہم لوگ جائیں گے آن سے تو پرسانی تو ہو رہی ہے پرسانی تو ہو رہی ہے میرا یہاں ٹائر پنچر کا دکان ہے سامنے اسی پیٹرول بمپے پیشلے بار بھی میرا ساتھ ایسا ہوا کہ تیرہ مہینہ پورا پمپ ہی بند رہا ہم لوگ سارا سیسٹم بند رہا کافی پرسانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس بار بھی اسی حالات سے ہم لوگ بجر رہے ہیں تو یہ آپ نے پریشانی سنی کس طرح لوگوں کی پریشانیاں ہیں اور کس طرح سے کسان سنگٹھن اپدرب کر رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں سیدھے جڑ رہے ہیں ہمارے سمواداتا انج یادب سے اور زیادہ باتچیت کے لیے اس پوری خبر پر انج یہ باتچیت ہم نے سنی یہ بھی اسی دیش کے لوگ ہیں اور مطلب پہلے لوگوں نے قریب قریب ڈیڑھ سال تک ایسی پریشانیاں جھیلی ہیں اس کے بعد بھی کچھ لوگ آ کر کے جو یہ پریشان کر رہے ہیں کس طرح سے سرکشا بیوستہ کڑی کر دی گئی ہے کیونکہ پچھلی بار کا جو تضربہ تھا ہم جانتے ہیں کس طرح بات اور آشواسن دے کر کے دھوکہ دے دیا گیا تھا اس بار سرکشا بلکل چاک چوبند انوج دیکھیں لالچندر احتیاط کے طور پر سرکشا تو دلی کی جو چاروں سیمائیں ہیں وہاں پر بڑھا دی گئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بیریکیڈنگ جو ہیں دلی کی سیماؤں پر لگائی گئی ہیں چاہے سنگو بورڈر ہو یا گاجی آباد کا بورڈر ہو لیکن سب سے بڑی بات لالچندر بار بار یہی آتی ہے کہ اپنی نئی نئی مانگوں کو لے کر آخر کسان دلی کی طرف کچھ کیوں کرتے ہیں اتنی دکتیں جو عام جنجیون ہیں پوری طریقے سے وہ است ویست ہو جاتا ہے لوگوں کو دکتیں جھیلنی پڑتی ہیں بڑے بڑے جام آپ دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ دلی انسی آر سے لاکھوں لوگ روزانہ اپنی نوکری کے لیے اپنے دھندے کے لیے دلی کی سیماؤں کے اندر آتے ہیں اور ہم پچھلے دو دنوں سے یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بار پھر جو کسان دلی کی طرف کچھ کر رہے ہیں آندولن کرنے کے لیے دلی انسی آر کی جنتا کو ایک بار پھر سے ان سمسیاؤں سے جوج نہ پڑ رہا ہے لالچندر سب سے بڑی بات یہی ہے کہ سرکار پہلے بھی جب آندولن کرنے کے لیے لوگ آئے تھے تب بھی بار بار سرکار کہتی تھی کہ آپ لوگ آئیے اپنے پرتینیدیوں کو بھیجیے سرکار باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے آپ سے دو دن پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی کیندریہ منتری چنڈگڑ کے اندر تھے ان کسان یونین کے نیتاؤں سے بات چیت کی لیکن اپنی زد پر اڑے رہنا اور ترنت ہی وہ آشواشن مانگ رہے تھے کہ جو ایم ایس پی پہ جو گارنٹی ہے اس کو دے دی جائے لیکن سرکار نے بتایا کہ دیکھیں اس کے لیے کمیٹی کا گٹھن کیا جائے گا جو آپ کی باتیں ہیں وہ رکھے جائیں گی کتنی باتیں سمباؤں ہیں ان کو کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی نئی نئی شرطیں جوڑ دینا ایم ایس پی پر جو قانون گارنٹی ہے اس کی مانگ یہ لوگ کر رہے ہیں اب کہتے ہیں کہ گاؤں کے اندر جو سمارٹ میٹر لگتے ہیں وہ نہیں لگیں گے شرجہ ماف ہونا چاہیے یہ وہ ایسی مانگیں ہیں جو انوچیت مانگیں ہیں سرکار بار بار کہہ چکی ہے کہ کسانوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے اتپادن کو بڑھانے کے لیے پچھلے دس ورشوں کے اندر کتنی کلیان کاری یوجنائے لائی گئی ہیں کسان سمبان ندھی ہے وہ کسانوں کو دی جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کسانوں کو جو پہلے کرج ملتا تھا اس کو رہا سان کر دیا گیا اس کی جو رنگ کی جو کشتیں ہیں وہ کم کر دی گئی بیاس دریں کم کر دی گئی ہیں مچواروں تک کو کیسے سی کاٹ دیے گئے ہیں تو کول ملا کر یہ جو اتر بھارت کے جو علاقے ہیں چاہے مدیہ پردیش راجستان کی ہم بات کریں اتر پردیش کی بات کریں پچھلے کئی ورشوں سے میڈیا کی اکباروں کی سرکیاں بنی ہیں کہ کسان کس طریقے سے لگاتار ترقی کر رہی ہیں دیش کے خادیان کا اتبادن بڑھ رہا ہے لیکن کچھ صرف کچھ علاقوں کے کسان صرف پنجاب کی سیماؤں کے کسان آخر کیا وہ راجنیتی کرتے ہیں یا صحیح میں کسانوں سے ان کا کوئی سمبند بھی ہے اس طرح کے سوال بار بار اٹھتے رہے ہیں اور اس بار پھر اٹھ رہے ہیں لانچو بلکل ایک بات انوج جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیندر سرکار کے تین منطری گئے چندگڑ باتچیت کرنے کیندری کرشی منطری ارجون منڈا ہوں کیندری منطری انوراک سنگھ تھاکور ہوں سب لوگ باتچیت کی اپیل کر رہے ہیں کیا اس پر کسان جو کوئی بھی پردشنکاری کسان سنگٹھن ہے وہ اپنی طرف سے کوئی پرتکریہ دے رہے ہیں یا ان کو باتچیت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے دیکھیں اس بات کا اندازہ تو لالچندر اسی سے لگایا جا سکتا ہے جب چندگڑ کے اندر باتچیت ہو رہی تھی تو اس باتچیت کو آخر چھوڑ کر کون لوگ گئے تھے یہ کسان نیتا ہی چھوڑ کر گئے تھے سرکار کے تینوں منطری ہوا بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ باتچیت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ کوئی سمادھان نہیں ہو سکتا آپ باتچیت کے پلیٹ فرم پر آئیے آپ کے کیا سمسیہیں ہیں اس کو سمیتی کے اندر رکھا جائے گا حالکہ پہلے سے ہی جو ایک ہائی ستر کی جو ایک سمیتی ہے اس کا گٹھن پہلے سے کیا ہوا ہے اس پر لگاتار کسانوں کو بلائیا گیا اور یہی کسان نیتا ہے جو اس سمیتی کے اندر ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے جب سمیتی پہلے سے بنائی ہوئی ہے اس میں آپ شامل نہیں ہوتے سرکار پھر کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے کچھ نمائندوں کو اور سمیتی میں جوڑنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم سویکار کرتے ہیں پھر سے ایک سمیتی کا گٹھن کر دیتے ہیں لیکن کسی بھی سمسیا کا سمیتی کا سر باتچیت سے ہوگا سڑکوں پر جس طریقے سے آکروشت جو جس طریقے سے کسان ہوتے ہیں اندولن کرتے ہیں ہنسہ کرتے ہیں وہ کوئی سمیتی نہیں ہو سکتا بلکل وہ کوئی سمیتی نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ جوڑنے کے لیے اور یہ اپ ڈیٹ دینے کے لیے تو ہمارے سموادات آنو جیادب ہم سے اور ہمارے ساتھ آنو ج کے ساتھ ہمارے ایک اور سموادات آن جڑ رہے ہیں ان سے بھی جڑ رہے ہیں ہاں پرنس ہیں ہمارے سموادات آن جڑ چکے ہیں پرنس کیا کچھ وہاں سے اپ ڈیٹ ہے کیونکہ یہ بات بلکل عام ہے کہ یہ جو کسان سنگٹھن تھے یہ پہلے پنجاب میں پردرشن کر رہے تھے اور پھر ان کو ادھر دلی کی طرف ڈیوٹ کر دیا تو پنجاب سے کیا یہ لوگ نکل چکے ہیں یا اور بھی کسان سنگٹھن اور کسان نکل رہے ہیں دیکھیں گرانٹ کے حالاتوں کہ میں بات کروں تو پنجاب کی طرف سے کہیں بھی کسی طرح کی کوئی خاص ناکابندی نہیں کی گئی ہے کیونکہ پنجاب سے جو کسان دلی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں پنجاب سرکار کا ایک پرچ بنتا ہے کہ ان کو روکنے کا پردن کرنے کا لیکن پنجاب کی طرف سے ایسا کوئی بھی جو ہے ایکٹیوٹی جو ہے سامنے دکھائی نہیں دیتی آج ایک اور بات حیرانی والی کرنے کی ہے کہ چشمبو بورڈر تھا وہاں پہ جب درون کے مادیم سے جب کسانوں کو روکنے کے لیے آنسو کے ایسا کوئی گولے چھوڑے جا رہے ہیں پنجاب سرکار کے طرف سے نوکس بھی جاری کر دیا گیا ہے ہریانے سرکار کو کہ آپ نے درونوں کو ہماری طرف ہمارے بورڈروں کے طرف مدلے کے آئیے آپ کو اگر کسانوں کو روکنا ہے اگر آپ کو کس طرح سے تو پرڈرس کرنا ہے کوئی اندولن کرنا ہے تو شانتی پروک کرکے سے کیجئے آپ یہاں بیٹھئے جہاں جاتے ہیں اس طرح کے سر راستہ آپ کو بنا کر دیتے ہیں لیکن کسان جو ہے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے پتھراؤ کرتے ہیں پوزلز کے اوپر آج بیس جو ہیں جو پولیس والے ہیں جو کسانوں نے جب کو نجال کر دیا ایسے میں پولیس والوں کو خود کی اپنی سرکشا عام پولیس کی سرکشا سب لوگ کی سرکشا کو بھی جھان میں رکھنا پڑتا ہے کسانوں کو جو ہے یہ جو رویہ ہے کہیں نہ کہیں ایسا پرتیز ہوتا ہے کہ عام انسان کی عام ناغری کی عام جو لوگوں کی جو پروپٹی ہے کسی کا ان کو کوئی گم نہیں ہے صرف اپنے جو ٹریکٹر ہے ٹرولی ہے ان کو بس آگے لے کے جانا ہے دلی میں کسی بھی حالات بلکل بہت بہت شکریہ آپ جوڑنے کے لیے اور آج کی خاص چرچہ کی طرف اور آج کی خاص چرچہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ کس طرح سے چناؤں سے ٹھیک پہلے پنجاب کے وقت ہے ابھی ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تب کریں گے آج کی خاص چرچہ اور آج کی خاص چرچہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ کیا ہے اس سب کے پیچھے پردرشن کے پیچھے کون ہے اور کس طرح کی کیا کوئی اس کے پیچھے راجنیتی ہے ان تمام پہلوں پر کریں گے چرچہ سیکیور، کنوینین پینکنگ اور گریٹ کسٹومر سروس ایس بی آئی دیش کا فائم میرے بھائی اربیند کمار کی کچھ مہینے پہلے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی انہوں نے پالیسی بزار سے ٹرم لائف انشورنس لیا ہوا تھا جو اب بھابی کے گھر کے خرچ اور بچوں کی پڑھائی میں کام آئے گا پالیسی بزار کی ٹیم نے کلیم دلوانے میں ہماری پوری مدد کی سواغت ہے ایک بار پھر سے آپ کا بریک کے بعد تو جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ آج کی خاص چرچہ ہم کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو کسانوں کا کچھ کسان سنگٹنوں کا پردرشن چل رہا ہے اس کے پیچھے کس طرح کی راجنیتی ہے اور اس راجنیتی میں کچھ دل کھل کر کے بھی آ رہے ہیں کانگریس کی طرف سے راحل گاندی نے کیا کچھ کہا ہے اس پردرشن پر آئیے سن لیتے ہیں سوامی ناتن جی نے اپنی ریپورٹ میں صاف کہا ہے کہ کسانوں کو لیگل رائٹ ایم ایس پی کی ملنی چاہیے وہ بی ای جی ای پی کی سرکار نہیں کر رہی ہے کہ انڈیا کی سرکار آئی گی تو ہم ایم ایس پی کی گیرنٹی ہندوستان کے کسانوں کو دیں گے جو سوامی ناتن ریپورٹ میں لکھتا ہے وہ ہم پورا کر کے آپ کو دے دیں گے کہہ رہے ہیں کہ سوامی ناتن آئیو کی ریپورٹ میں جو لکھا ہے وہ دیں گی لگتا ہے سوامی ناتن آئیو کی ریپورٹ آنے کے بعد شاید کانگریس کی سرکار ہی نہیں بنی لمبے سمیں تک سرکار رہی ہے کانگریس کی تو اسی کے جواب میں کیندری منتری انڈریک سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ کانگریس نے آج تک تو سوامی ناتن کمیٹری کی ریپورٹ کو لکھتا ہے کیا ہی نہیں کیا میں دیش کو بتانا چاہتا ہوں اور کسان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں ساٹھ سال کانگریس کی سرکار رہی ہے کس نے روکا تھا کانون بنانے سے یہ راہول گاندی وہی ہیں جو اپنی سرکار کا آرڈیننس سڑک پہ جا کے پھار دیتے تھے اور یہ انہی کی سرکار کے سمیں کل خرچہ کتنا ہوا ایم ایس پی پہ گے ہوں دھان دلن تلن پہ ساڑھے پانچ لاکھ کروڑ پیہ خرچ ہوا اور موڈی سرکار نے خرچ کیا اٹھارہ لاکھ انچالیس ہزار کروڑ پیہ سوامی ناتن کمیٹری کی ریپورٹ کو ہم نے لاغو کیا اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں لاغت پلس پجاس پرشنٹ کم سے کم منافع موڈی سرکار نے دیا راہول گاندی نے نہیں دیا تو یہ جواب بلکل بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جو جواب بنتا تھا وہی جواب کیندری منتری انڈریک سنگھ تھاکور نے دیا اسے پر آج چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سلاکار سمپادک ونود مشر جی ساتھ میں ہمارے ساتھ عبدیش کمار جی ہیں ورش پترکار بہت بہت سواگت اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ویجے کوشک جی کانگریس کے نیتہ بہت بہت سواگت ویجے جی آپ کا بھی میں چرچہ کو وستار دیتا ہوں ونود جی کے ذریعے لگتا ابنود جی سے ہم بعد میں جڑیں گے اور پہلے ہم عبدیش جی کے پاس چلتے ہیں عبدیش جی یہ بالکل جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو اس سمیں پردرشن ہوا تھا اس کے بعد ان کی مانگ پر سرکار نے تین قانون واپس کر لیے تھے تین قانون خراب نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کی مانگ تھی تو واپس کیا کیونکہ انہوں نے ڈیڑھ سال تک گیر رکھا تھا اب جا کر کے جو اس بار یہ پردرشن ہو رہا ہے لوگ سبح چناؤں سے کچھ ہی دن پہلے کچھ ہی ہفتے پہلے کیا لگتا ہے اس کے پیچھے پرانے چہرے تو نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں اس بار وہ سب جو پہلے دکھائی پڑ رہے تھے لیکن نئے نئے چہرے ہیں اور اس طرح کا پردرشن ہو رہا ہے نہیں چہرے بدل جاتے ہیں اس سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ چہرے بدلنے سے چڑی تر اور باقی چیزیں بدل گئی ہیں تو دیکھیں کسانوں کی کسان دیش میں اپنے حالات سے اپنی استھیتی سے آسانتوشت ہیں کرسی کے چھتر میں کام کرنے کی آوشتہ ہے کسانوں کی دسہ سدھرنی چاہیے ان کے لاغت ملے کم ہو جو کچھ وہ اوپ جاتے ہیں یا تو اس کا اوچیت مل ملے اس کے ساتھ ساتھی ہے کہ کسانوں کی جو آوشتہ ہیں سواست کی ہیں سکھشا کی ہیں پڑیوار کا اس کی صحیح بیوستہ ہو ان کو مارکٹ ملے اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے تو یہ تو نرند مودی سرکار جب سے آئی ہے انہوں نے بھی اپنے ایجنڈے میں رکھا ہے کرنے کا کتنا کرتے ہیں اس پر آگے چرچہ کر لیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر کچھ اسانتوش ہوتا ہے اور پھر آپ کے پاس تو آپ کے پاس بھرکانے والے لوگ پہنچتے ہیں جن کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے کسانوں کے پاس اتنا سمائے نہیں ہوتا ہے کہ ایک آت دن تو پردرسن کر سکتے ہیں دو دن کر سکتے ہیں تین دن کر سکتے ہیں لیکن لمبے سمائے تک کسانوں کے میں ایک کسان رہا ہوں میں نے اپنے بچپن میں حل بھی چلا ہے بچپن کیا بہت لمبے سمائے تک حل چلایا ہے کھیتی کیا ہے اسی سے پرائی لکھائی کیا ہے وہی سے پترکار بنا وہی سے ایکٹیویسٹ بنا اور آج بھی کھیتی سے جوراؤ ہے اس سمائے جو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ آندولن کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر ستیاغرہ اور ہنسک آندولن کا پہلا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی مانگ کو لے کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں پولیس نے آپ کو روکا آپ وہیں رک گئے آپ اپنا ستیاغرہ کر رہے ہیں آپ کو کہا کہ آئی ریسٹنگ دیجی آپ نے آئی ریسٹنگ دیا سانتی سے لیکن توڑ پھوڑ کرنا بیڑی کیڑ توڑنا ٹرکٹر اڑا کے ہلانا اور ایک ہنسک اسثتی اگروادی ہنسا کی اسثتی پیدا کرنا اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کیول کسانوں کا آندولن نہیں ہے کسان سنگٹنوں کے نام پر ایسے تت جنہوں نے یا تو کبھی لالکلہ پر چرکے جنڈے فار آئے تھے پولیس والوں کو دھکے دیئے تھے اور بھی چو کام کیے تھے اس پرکار کے ایلیمنٹس آ رہے ہیں بھارت میں ساہین بھاک کے سمئے سے آندولن کا ایک پیٹرن ہمارے دیس میں بن گیا ہے اور وہ پیٹرن کا کارن یہ ہے میں لوگ تنتر میں میں اپنے ایک آندولنوں میں میں بھاگ لے رہا ہوں لالچن جی میرا ماننا ہمیشہ رہا ہے کہ بیچارک مطبید ہمارے رہے ہیں لیکن یہ جو ننیند موڈی کا بیروت کرو رسس کا بیجے پی وہ عدکار ہے لیکن جو نیا فنڈامنٹالیزم پیدا ہو گیا ہے اگر اندھ بیروت جو اگر اندھ بیروت جو ایک واتابرن دیس میں بنایا جا چکا ہے باہر کہ کسی ڈھنگ سے اس سرکار کو ہٹاؤ کسی ڈھنگ سے اس کو اکھارو جو بھی موقع ملے تو اس میں لگتا ہے کہ کسان کا ایسی اب آجو کسان کی بات کریں گے تو اس کا پرائیہ بیروت نہیں ہوگا لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اسی کرسی کانون بیروت کے اندولن کے بیچ میں آپ کو یاد ہے مرے اسی سمائے اتر پردیس کا چناؤ ہوا ہے اترہ کھنڈ کا چناؤ ہوا ہے اب دیکھئے کیا پرنام آیا ہے پنجاب میں تو بی جے پی اتنی شکتی سالی تھی نہیں منیپور کے چناؤ ہوئے ہیں تو یہ پتاتا ہے کہ اس ڈھنگ سے جنتا کا سپورٹ نہیں ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو آندولن سے ہی ان کو لگتا ہے کہ ہم آندولن نہیں ہوگا تو ہم کریں گے کیا یعنی آندولن جی وی جو ایک شبد تھا وہ بلکل لگتا ہے کہ بلکل وہ اپنے کام پر لگ گئے اور خاص طور پر لوگ سوچ ناؤزے پہ پوچھے گا ان سے دیکھے ایسا آندولن جی بھی تو پردھان منتری جی نے بولا میں لمبے سمائے سے کہتا رہا ہوں کہ جیسے کسی کو کلب میں کارٹ کھیلنے میں لگتا ہے کہ اس کو اچھا ہے کسی کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے سترنج کھیلتے ہیں آنندہ تا ویجے کوشک جی آپ کے پاس آتا ہوں اس کے بعد پھر وینود جی کے پاس آنگا ویجے کوشک جی سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ کب آئی تھی اور اس کے بعد کانگریس کی کتنی سرکاریں رہی کتنے سالوں تک اب کہہ رہے ہیں کہ کریں گے لاغو اور یہ ایم ایس پی کی کانونی گارنٹی دیں گے راہول گاندی اب کہہ رہے ہیں دیکھیں سوامی ناثن جی کی جو ریپورٹ آئی تھی اس سمیں ہماری سرکار کی نیتی ہے تھی کہ جو کرشی کی جو لاغت ہے اسے کم سے کم کیا جائے جس سے کتانوں کو جادہ سے جادہ فائدہ ہو اور لیکن اگر ہم نے کوئی کام نہیں کیا اور آج ضرورت ہے کہ وہ کام ہونا چاہیے تو موڈی سرکار یہ کہہ کر تو بچ نہیں سکتی لیکن موڈی سرکار کتانوں کی پیٹھ میں جو چھرہ گھوپ رہی ہے اس سے کتان آہت ہے اور اس لئے وہ دوبارہ دلی پوچھ کر رہے گی اس کے نام کامریس پارٹی کی طرف سے پنزاب کے کتانوں کا دھنیواد کرنے کا ہوا کہ جب جب اس دیش کے اوپر کوئی آفت آئی ہے پریشانی آئی ہے تو اس کا مورچہ پنزاب کے لوگوں نے سنگھلا ہے دیشی آکرانسانوں کا مقابلہ کرنے کی بات ہو دیش کے کتانوں کو ان کا حق دلانے کی بات ہو میں آپ کے چینل کے مادنم پہ ایک بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں پوچھ لی جی کہ آپ ایک ویدوان مجھتی ہیں جب دیش کے پردھان منتری مانین نیریندرو مہدی جی کتانوں کو لے کر جب پچھلی بار پردرشن ہوا تھا ویزے پی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں یہ لوگ خالکستانی ہیں یہ لوگ دیش دلوی ہیں یہ لوگ چناؤ کے وقت اکھٹا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ویدیشی شخصوں کا ہاتھ ہے اور بعد میں انہی مہدی بھی نے ان کتانوں کی مانگے کہہ کر مانی کہ میں اپنی بات ان کو نہیں سمجھا پایا اس لئے کرشی کے کالے قانونوں کو رد کیا جاتا ہے تو جو رد کی گئے قانون کیا ان کی نوٹیپیٹیشن کبھی سرکار میں جنتہ کے پام نہیں رکھی ہماری جانکاری میں ایسا کچھ نہیں ہے جارہ فروری کو ملکار دن کھڑ گئے جی نے پنزاو کی جنتہ کو جگہتے ہوئے کہا تھا آپ نے جو سوال اٹھائے نا قانون واپس لیتے وقت قانون واپس لیتے وقت پردان منتری مودی نے کیا کہا تھا آپ نے سنا تھا بیجے جی کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں سمجھا نہیں پایا اس لئے واپس لے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ کہ سرکار اس سٹینڈ پر قائم ہے کہ وہ جو قانون تھا وہ کسانوں کے حت میں تھا سمجھا بھلے نہیں پایا ٹھیک ہے میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس ویجائے جی میں وینود جی کے پاس چلتا ہوں وینود جی یہ ویجائے جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے ہاں ہم پہلے تو ہماری یہ کوشش تھے سوامی ناثن آئیو کی رپورٹ آنے کے بعد کہ لاغت ہی کم کر دیں گے تو اس لئے وہ اتنا دینا نہیں پڑے گا ایم ایس پی پر گیارنٹی ویارنٹی لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں نہیں ایم ایس پی پر گیارنٹی دینی پڑے گی یہ قانونی گیارنٹی اور اب راہل گاندی اس طرح کا بیان بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے بتائیے کانگریس پارٹی جیسے سرکار دشکوں تک کانگریس پارٹی سرکار میں رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اب سوامی ناثن آئیو کی رپورٹ میں ان کو لگ رہا ہے کہ اس کو کانونی گیارنٹی دینی چاہیے لانجی میں دونوں میمانوں کا سن رہا تھا اور وہ اپنی اپنی بات رکھ رہے تھے جائر سی بات ہے بیجائے کاؤسی کے اپنی پارٹی کے بات کریں گے سلطہ میں آنے کی ان کو بھی جلدیواجی ہے لیکن سوال سب سے انپورٹنٹ یہ ہے کہ اس دیش میں ایک لوگتانترک دیش میں آندولن کرنے کا تو سب کا عدھکار ہے لوگ اپنی بات کہنے کے لیے اپنی بات کے پردرسن کرنے کے لیے یہاں پہ ستندر ہے لیکن جس طرح کے آندولن اس دور میں دیکھا ہے دیش نے جس طرح کے آندولن کو آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال جو دوہجار بھی سے کس کا آپ لے لیجئے جس کرونا کے ویشن کے آپ سوچئے کہ اس سمائے کم میں اور اس سمائے میں اس آندولن اور اس کا تیور لوگوں نے دیکھا آج کموں پر وہ سی کی ایک جھلک ہے جب آپ دیکھتے ہیں ہزار پانسو کا ٹریکٹر لے کے آتے ہیں اور پولیس بیریکیٹ کو توڑتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں اس کو تو کم سے کم سانتی پور پر پردرسن تو نہیں کہا جا سکتا ہے سرکار کے جو کیبنٹ منسٹر چنڈیگڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں دو کینڈری منتری بیٹھے ہوئے کہ آپ ہم سے بات کیجئے اپنی بات رکھئے ہم بھی اپنی بات کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے آج آپ نے کرسی منتری کا سنایا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں اگر سرکار بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور آپ جان نہیں رہے ہیں تو کیا آپ کا مقصد کیا ہے یہ دیش کو اچھی طرح سے پتا ہے لال جی آج ہی میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس ریپورٹ کو دیکھئے کہ جو وہاں کے بیعپار منڈل ہیں چاہے وہاں ہڑیانا کے بیعپار منڈل ہوں یا ساری بیعپار منڈل ہیں جی ان کا یہ ہے کہ چار ہزار کروڑ روپے کا پرڈے کا لاؤس ہو رہا ہے اس آندولن سے آپ کے دلی کے ساڑے بورڈر جو انسی آر کے ہیں وہ لگ بک بند ہیں اور اس کے بعد جب یاتا یاد پرہاویت ہوئی ہے تو سارا ٹرانسپورٹیشن جو ہے اتر بھارت کے جانے والی چیزیں آپ اس کے ساتھ دیکھئے کہ مہگائی کس طرح سے چرب سیما پر پہنچے گی تو یہ جب آپ سپلائی چین کو کاٹ رہے ہیں اس طرح کے چیزوں سے لوگوں کے روزمرہ کے جندگی کو پڑھاویت کر رہے ہیں تو کم سے کم اسے تو آندولن نہیں کہا جا سکتا بلکل اسے جو کہا جا سکتا ہے وہ راحل گاندھی کے سب دن میں جو بات کہہ رہے تھے کہ ہم اگر انڈیا گٹ بندن سرکار میں آئے گی تو وہ پانچ اپنی جو گارنٹی کی ہے اسی کے آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم یہ سارے فصلوں کے لیے گارنٹی دیں گے سائد راحل گاندھی کو یا ان کی ٹیم نے ان کے سامنے میں نہیں رکھا کہ بھارت میں جو بہو فصل کا جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے میں جتنے پروٹکٹ آتے ہیں اگر سارے فصلوں کے لیے اگر سرکارے کسی بھی کوئی بھی سرکارے ہوں اگر مسپ کی گارنٹی دے اور کانونی گارنٹی دے تو اسی دیش کو کم سے کم چالیس لاکھ کروڑ کی بیوستہ کرنی پڑے گے کہاں اور پھر اس کا رکھنے کی آپ کے پاس بیوستہ نہیں ہے infrastructure نہیں ہے تو آپ جس مہانے پہ لے جا رہے ہیں narrative میں تو وہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ موڈی سرکار کے جو بکشت بھارت سنکل پیاترہ ہے اور وہ جو موڈی کی گارنٹی کی گاڑی ہے جو لوگوں کو اس کے narrative میں آپ نے ایک یہ narrative دیا ہے اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ انڈیا کی ابھی economy جو ہے بھارت کی economy جو ہے وہ اس اسطر پہ نہیں ہے پانچ میں نمبر پہ آنے کے بعد بھی کہ وہ دیس کے کسانوں کے اور وہ سارے فصل چالیس کروڑ کا وہ فصل کے مسپ کی گارنٹی بلکل آپ نے یہ ایک دم جسے کہتے ہیں نا کہ ہاں میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں ویجائی جی آپ ہی کے پاس عارتھیک پرباو کا بہت اچھے طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر سارے فصلوں پر گارنٹی اس طرح سے قانونی گارنٹی دی جائے کل کو دودھ کے اتفادن پر قانونی گارنٹی دیجئے انڈے کے ایک دام کے لیے قانونی گارنٹی دیجئے چکن کے اتفادن پر قانونی گارنٹی دیجئے بھئی ہزار ہو جائیں گے ہزاروں ہو جائیں گے اور اس میں کتنا بڑا بجٹ لگے گا بیجائی جی آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے بات یہاں پر یہ جو ایک اٹھی کہ کیا سال 2019 کے چناؤ کے بعد جو عبدیش جی بات ابھی اٹھا رہے تھے سال 2019 کے چناؤ کے بعد سونیا گاندی جی نے اور پریانکہ گاندی جی نے راملی لا میدان میں کہا تھا کہ اب سڑکوں پر نکل آؤ اور اس کے بعد سے ہم نے شاہین باگ کا پردرشن دیکھا کسانوں کا ڈیڑھ سال کا پردرشن دیکھا اور یہ جو ابھی پردرشن چل رہا ہے کچھ کسان سنگٹنوں کا آپ اس سے بالکل گدگد نظر آ رہے ہیں بجائی کوشک جی کیا یہ کال اس لیے دی گئی کہ 2019 میں چناؤ کے بعد لگا نتیجے سے کہ اب ایسے تو پار پانا مشکل ہے تو اب کچھ نہ کچھ جو بھی ہیں کسان ہیں یا اور انہیں سمودائے کے لوگ ہیں ان کو سڑک پر اتارنا ہوگا آج اگر میں لال سنگی میں آپ سے بڑے پسٹ شب دوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہیے بجائی پی اگر آج ستہ میں ہے یا جو ستہ کا سکھ بھوگ رہی ہے تو اس لیے نہیں بھوگ رہی کہ انہوں نے کوئی دیش کے لیے بہت اچھے کام کیے کیونکہ موزی نے دیش کے لیے جو جو کہا اس کا الٹا کام انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا دو کروڑ مزگار ہرسال دیں گے دو کروڑ مزگار ہرسال چینے گئے انہوں نے کہا اچھے دن ہوں گے بلے دن آئیں گے لیکن پھر بھی بھاجبہ ستہ میں ہے تو اس کا قارن تو انگریس پارٹی کے نیتر تلکی جلتیاں ہیں کمیاں ہیں ہم اپنی کمیوں کو تلکار کرتے ہیں کہ ہماری گلتیوں اور کمیوں کے قارن آج بی جے پی ستہ میں ہے ان کو آج بھی اکھار پھیکنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دھراتل پر کوئی کام کیا ہی نہیں ہے یہاں تک کسان کو کیا انگرین کی بات ہے تو کسان اسے دیش کی رین ہے اگر یہ رین کی اگر بھی ختم ہو گئے یہ دیش ختم ہو جائے گا یاد رکھتی گا کانگریس پارٹی ستچ کو سمجھتی ہے اس لیے مجھے خوشی ہے کہ بڑے بھائی راہل گاندی جی کھل کر کسانوں کے اس مددے پر ساتھ ہے اور پارٹی نگوشنہ کی ہے کہ ہم کسانوں کی نماغوں کو مانگیں گے یہ دیر سے لیا گیا فیصلہ ہے لیکن صحیح سمجھ پر صحیح فیصلہ کانگریس پارٹی دوارہ دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک کسانوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی اب ضرورت ہے فرلکل میں یہ کہہ رہا ہوں کسانوں کی فصل تو آج بھی خریدی جا رہی ہے چاہے وہ فرکار دوارہ خریدی جا رہی ہو چاہے وہ نجی چھتر کے لوگوں دوارہ خریدی جا رہی ہو تو خریدی جا رہی ہے تو اب دکت کیا ہے بہت ملافر کی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی نیونتم سمرسن مولت جا ہے سرکار سے تہہ کرتی ہے کہ لاغت کیا آ رہی ہے اور اس کے اوپر انہیں تھوڑوں بہت منافع ملنا چاہیے تو اس سے کم اگر وہ چھتی کا اپنی اوپر کو بیچے گا کسان آتمتیا کے علاوہ کو کلپی نہیں بچے گا کسانوں کو کتنی طرح کی یوجناوں کے ذریعے مدد مل رہی ہے آج کی تاریخ میں ہم نے کئی پروگرام میں اس کا پورا ڈیٹا دیا ہے پی ایم کسان سمبان ندی سے لے کر کے اور جس طرح سے خرید ہو رہی ہے مانی موڈی جی تو دوارہ کو دھوکہ دے رہے ہیں میں ان کے ایک ایک مجدے پر باتشیت کرنے کے لئے تیار ہوں آچھا تو باتشیت تو سنسد سے لے کر سڑک تک کھلی ہوئی ہے وہاں پر بلکل باتشیت ہونی چاہیے لوٹتا ہوں آپ کے پاس عبدیش جی جو سوال میں نے بجائی جی سے پوچھا جو بات آپ نے کہی تھی کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں سلسلہ سا چل پڑا ہے شاہین باغ سے لے کر کے اور تمام اس کے بعد کسانوں کا پردرشن اس کے بعد بھی کئی پردرشن ہوئے اور اب یہ بھی ہو رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا جو سوال میں نے بجائی جی سے پوچھا تھا لیکن بجائی جی نے اس کا سیدھا جواب دیا نہیں دو آزار انیس کی چناؤں میں لگاتار دو بار مات کھانے کے بعد کانگریس نے اپنی سٹریٹجی میں بدلاؤ کیا اور یہ کیا کہ لوگوں کو سورکوں پر اتارنا پڑے گا اسی کا ہم یہ وستار دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے کانگریس اگر اتنی بدھیمان اور یوجنا پوربک پارٹی ہوتی تو یہ دردسہ نہیں ہوتی کہ اس کو بپکش کے نیتا کافی پد نہیں ملتا اور سونیا جی کو رائے برے لی چھوڑ کے اور راز صفحہ میں آنا پڑ رہا ہے اور اس کا کارن بھی اسپسٹ ہے اتر پردیس کا کیا واتاورن ہے وہ تو اسپسٹ ہے تو وہ اتنی بیجائی کوسک بھی اپنی پارٹی کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے بہت پرانے مطر ہیں مجھے لگتا ہے دس سال کا ہمارا ساتھ پریچے بات اور سمبند ہوگا تو میں جانتا ہوں ان کو ان کو معلوم ہے کہ سچ کیا ہے دیکھئے سوامی ناثن نے 2004 سے 6 کے بھی 6 ریپورٹ دیا تھا UPS سرکار تھی 6 کے بعد یہی سوال میں اٹھا رہا ہے 2006 کے بعد 2014 کے ماہی تک 8 ور تک ان کی سرکار رہی اس میں سے ایک بتا دے کہ ہم نے اس کو لاغو کر دیا دوسری بات کہ راحل گاندھی جی سنسد میں میں پیچھے کا چھوڑ دیجئے 2023 میں 2024 میں جب بھی وہ بولے ہیں یا 2022 میں بھی آپ دیکھ لیجئے ادھر کس بھی شہ پر کیا کسانوں کے مددے پر بول رہے ہیں راحل گاندھی جی نے کوئی پرائیویٹ میمبر بل لائیا ہے کہ ہماری پارٹی اس کو کرنے جا رہے ہیں کانگریس کے کسی نیتا نے کوئی بل راج سوہ سے لوگ سوہ میں لائیا ہے کہ کسانوں کے MSP گارنٹی پر ہم پرائیویٹ میمبر بل لگنے جا رہے ہیں آپ ہنڈن برگ پر بولتے ہو آپ رافیل پر بولتے ہو آپ پرائیم نیشٹر کو چور بتانے کی کوشیز کر رہے ہیں آپ جو ہے باہر آ کر کے اندانی اوانی وہی سب دا پارلیمنٹ پر بولتے ہو کسانوں کے لیے آپ نے کہاں بولا ہے آپ نے کیمرہ لگا کے پورا کیمرہ لگا کر کے اور آپ نے جو ہے دھان روپنی کا ایک پھوٹو کھچوا لیا ہے میں تو یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیش کے جو کسان ہے خاص کرو سمجھنے کی کوشیز کریں دیکھئے اس سمعے میں اس میں آپ کے سوال پر جاؤں مطلب ابھی تک کسی بھی سرکار نے اتنا نیونتا مل کرنے کا سہاس نہیں بلکل ایک کئی سو کچھ روپے تو ابھی گیہوں کا ہے مل اگر آپ سوامیناتھن کمیشن کا 40 سے لے کے 60% تک بڑھتری ہوئی نا اگر سوامیناتھن کمیشن کی بھی ریپورٹ آپ دیکھ لیجئے جو سی ٹو پلس پر 50% ہو کہا رہا ہے لگ بگ اس کے پاس لگ بگ ہو گیا لگ بگ اس کے پاس آپ لاغت کو آگے پیچھے آپ کرتے ہیں کوئی لوگ بتاتا ہے کہ یہ ابھی 300 روپے کم ہے لاغت ہمارا اتنا ہے تو آپ متبھید بھی ہٹ آ دیجئے تو 300 کو آدھا کر دیجئے 1500 روپے مال لیجئے زیادہ صدہ ہوگا تو کسان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے فسل کا ملے بڑھا ہے کسان کو یہ پتا ہے کہ کھڑی داری میں پہلے سے زیادہ صدار ہوئے ہیں یہ تو میں نہیں کہتا کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے لیکن اس سٹیٹ گورن کئی دوسرے سپورٹ بھی ہیں فسل بیمائی اوجنہ انیک آپ نے بول دیا اس سم چیزوں پر اس سم سرکار کے آنے کے باد اور چونکہ ایک سنگٹھان انٹھان میں سو سال سے کام کر رہا ہے تو اس کا بیستار بھارت اور دنیا میں بھی ہوا ہے سب بڑی گد گد ٹائپ سے خوش نظر آ رہی ہے لیکن آپ دیکھیں اس کے پیچھے ایک اور راجنیتی کا ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے وہ یہ کی پنجاب میں یہ شروع ہوتا ہے ٹھیک اور اس کے بعد اس کو راجدھانی دلی کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے یہ جو دلی اور پنجاب کا کنیکشن ہے آم آمی پارٹی کا بھگون طبان زرکار وہاں پر جن کے خلاف ناراضگی تھی کسان پردشن کر رہے تھے دلی کی طرف مور دیا کہیں وہاں پر بھی ایک تگڑی راجنیتی ہو رہی ہے لال جی میں ابھی ویجی جی کے بات کو جواب دینا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ بھی بیجی پی پروکتہ نہیں ہے اور جو سیل گول کرتے ہوئے نکل رہے ہیں تو بیجی جی کو کم سے کم اس بات کو جانکاری ہو چاہیے کہ انہی کی دیتے دیتے آپ کی سرکار کس طرح سے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اب سب گارنٹی کے ساتھ میں یہ لگایا ہوا ہے کہ کس کو ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے سب کے بات ڈی بات میں دیکھ بھگبت مان کا ہی دیکھ لی اس نے دھان کی فصل کو تھوڑا سا لوگ کسانوں میں بتانے کے لیے بھگبت مان سرکار نے پانچ ایسے دلہن فصل اور فصل کے لیے مس پی دیکھ جی ایک بھی مس پی کی فصل جو اس کی بات لیے نہیں چلے گا کی لوگوں کو پتا ہے آپ جو پرسیپسن کی سیاست کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور اس پرسیپسن کے سیاست میں سو دو سو سو سکتر کو لگا دیتے ہیں تو یہ کم سے کم دیش سمجھ رہا ہے کہ باہ مرور کے آپ سرطے نہیں کسان وروضی کام کر رہے ہم نگاتار وروض کر رہے اور بات یہ کسان اپنی مانگوں کو لے کر دیش کی آرمانی میں آنا چاہتا ہے جہاں موڈی جی رہتے ہیں جہاں موڈی جی تمام یوز ناؤ کی بات کرتے ہیں جہاں راجدانی ڈلی کو گھیرنے کا نیا پیٹرن بن گیا ہے نا اگر شانتی پون مانگ کرنی ہو تو اس کے لئے راجدانی ڈلی کو گھیرنا ضروری تو نہیں ہے اور جب بات چیت کا آفر دیا جا رہا ہے تو بات چیت ٹیبل پر بھی آنا چاہیے ہے کی نہیں ناغرک تو وہ بھی ہیں جو بہت سارے سرکار تو آفر دے رہی ہے سرکار بار بار بات چیت کرنے چلی چلی یہ تو بات بلکل ساب دکھائی پڑ رہے آپ خوش نظر آ رہے ہیں اس پردرشن سے پیجے تگڑی راج نیتی ہے بلکل بلکل چلی بہت بہت شکریہ وقت ہے اب یک بریک کے بعد پھر لوٹیں گے تو روک کریں کچھ اور بڑی خبر بڑی بہت بنی ری بڑا فام بڑا فام بیسنس چاہیے جو بھی SBI کارنٹ اکاونٹ تو چاہیے نا SBI کارنٹ اکاونٹ سی سپلی سوال سنس سنس کس اور گریٹ کسٹمر سرویس ایس بی آئی دیش کافہ مہنگی دوائیوں سے مکتی دلا دیئے ہم سب کو یہاں دوائیاں سستی اور اچھی ملتی ہیں یہ تو جانتا ہوں پاپا بھی بہنی سے دوائی لیتے ہیں دیکھا سب کو اتم سواس سیوہ سویدہ دینے کی موڈی جی کی گارنٹی گروڑوں لوگ لاب لے رہے ہیں آؤ ہم بھی لیں موڈی کی گارنٹی یعنی ہر گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی مہنگی علاج کی چھٹی موڈی کی گارنٹی موڈی سرکار کی گارنٹی سستی دوائی اچھی دوائی کم سے کم 75% ڈسکاؤن اب تک ضرورت مندوں کے 23,000 کروڑ روپے بچے ہمارا سنکلب وکسید بھارت سواگت ہے بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی نیوز پر اس وقت اور اب ایک اور بڑی خبر اور بڑی خبر راج سوہ چنانہوں سے جڑی ہوئی پندرہ راجیوں کی 56 سیٹوں پر 27 فروری کو راجے سبھا چناؤ ہونے والے ہیں تو 56 سیٹ ہیں کافی مہترپون سبھی پارٹیوں کے لیے پندرہ راجیوں سے 27 فروری کو یہ چناؤ ہونا ہے تو پندرہ فروری یعنی کل ہی نامانکن پتر داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے تمام جو امیدوار ہیں وہ اپنے نامانکن پتر داخل کر بھی رہے ہیں اور کل تک سبھی اپنا داخل کر دیں گے جو بھی امیدوار بنیں گے بی جے پی بی جے ڈی ٹی ایم سی سمیت کئی پارٹیوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ گھوشت کر دیئے ہیں ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ایک اور لسٹ آئی جس میں آشوک چوان جے پی نڈڈا جیسے لوگوں کے نام ہیں کندری وانتری اشوینی ویشنب نے اوڈیشہ سے بی جے پی امیدوار کے طور پر نامانکن کر بھی دیا ہے اور کانگریس کی طرف سے بھی کچھ نام سامنے آ گئے ہیں اور ایک بڑا نام ہے جو پہلی بار سونیا گانڈی بھی راج سبھا کی امیدوار ہیں سونیا گانڈی نے راجستان سے راج سبھا کے سیٹ کے لیے نامانکن داخل کر دیا ہے تو اس نام کھولے کر اس لیے بھی چرچہ ہے کیونکہ سونیا گانڈی رائی بریلی کی سانسط ہوا کرتی تھی لوگ سبھا سانسط تو پریانکا گانڈی کے لیے کیا لوگ سبھا چناؤ لڑنے کا راستہ صاف ہو گیا رائی بریلی سے آپ پریانکا گانڈی چناؤ لڑیں گی ہمارے سوا داتا رشی کمار جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ اس خبر پر اور زیادہ چرچہ کے لیے رشی راج سبھا چناؤ کافی اہم 56 سیٹوں کے لیے اور بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں ہاتھ سونیا گانڈی نے بھی داخل کر دیا راجستان سے اس میں جو جو چیئر پرسن رہی ہیں اور UPA کی چیئر پرسن بھی رہی ہیں اور کاؤنگریس کی بڑی نیتہ رہی ہیں یعنی کی اب کاؤنگریس کے جو لگیسی تھی اس کو راجستان کا راستہ چننا پڑ رہا ہے اس کے کئی مانے نکالے جا رہے ہیں کہ سونیا گانڈی اب لوگ سبھا کا چناؤ نہیں لڑنا چاہتی سمبھوٹا وہ رائی بریلی کی سیٹ پرینکہ گانڈی کے لیے چھوڑنا چاہتی ہیں اس کے علاوہ اگر دوچری ایک اور پرسپیکش میں دیکھیں تو سمبھوٹا راجی سبھا میں یہ نہرو پریبار سے جڑے ہوئے جو ویکتی رہے ہیں ان کا آنے کا جو ریکارڈ ہے وہ راجی سبھا کا نہیں رہا ہے اور لوگ سبھا میں ہی وہ ادھکانستہ چناؤ لڑکر اپنی موجودگی دکھاتے رہے ہیں جہاں تک کہ آنے راجیوں میں دیکھیں تو بیہار میں پریشتی ایک دم چناؤ کے بعد بدلی جب یہ گوشٹا ہوئی تھی تب پریشتی الگ تھی اور وہاں پر اب نیتیش اور بی جے پی کی سرکار بننے کے بعد وہاں کے سمیقرد بدل گئے ہیں اور وہاں پر بھی جو چناؤ ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہو گیا ہے اگر اتر پردیش کی بات کریں تو اتر پردیش میں بھی جس طریقے سے آر ایل ڈی کے جو آٹھ یا آٹھ ویدائکوں کے بعد جب وہ بی جے پی کے ساتھ جا رہے ہیں ایسے میں وہاں پر بھی ایک سیٹ بہت دچسپ موڑ لے چکی ہے اور وہاں پر کون جا پائے گا سماجبادی پارٹی کے امیدوار کے لیے اب مشکلیں بڑھ گئی ہیں اسی وجہ سے سمبوتہ جہند کی پارٹی کو یہ ٹکٹ ملی ہے تو یہ جو چناؤں ہے کافی گہمہ گہمی بھرے ہوئے ہو سکتے ہیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں کانٹیسٹ کس طریقے کا دیکھنا ہے کانٹیسٹ کس طرح کا ہوگتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ بڑے نام بھی آ گئے ہیں آشوک چوان کا نام آ گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے تو دلچسپ تو ہے یہ بہت بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے اور ویشلیشن کرنے کے لیے اور اب آگلی بڑی خبر گیا سندش خالی میں ممتاب انرجی سرکار نے دھارہ اکسو چوالیس لگا دی تھی تاکہ وہاں سے معاملے باہر نہ آ پائیں کورٹ نے پشمنگال کے سندش خالی کے لوگوں کو اپنی بات رکھنے کی آزادی دے دی ہے کہ آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں ممتاب انرجی سرکار نے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ سندش خالی سے سنسنی خیز معاملے سامنے آئے تھے پی ایم سی گنڈوں کے خلاف ستھانی مائلاؤں کے پردرشن پر ممتاب سرکار نے دھارہ اکسو چوالیس کے ذریعے روک لگا دی تھی اب وہ روک ہائی کوٹ نے ہٹا دی وپکش کے نیتاؤں کے سندش خالی جانے پر روک کو لے کر بی جے پی اور سی پی ایم کا پردرشن ہوا تھا اور ابھی بھی پردرشن ہوا ہے جڑپ ہوئی ہے سکاند مجمدار جو وہاں کے ادیقش ہیں بی جے پی ادیقش گایا لوگ ہیں پاشی منگال ویدان سباہ میں سندش خالی ہنسا کو لے کر بی جے پی نے زوردار پردرشن کیا اور ابھی بھی بی جے پی پردرشن کر رہی تھی تو پولیس کے ساتھ لاتھی چارج میں راج کے ادیقش بی جے پی ادیقش گھائل ہیں ویدان سباہ سپیکر نے نیتا پرتی پکش شوبیندو عدیکاری سہید چھے بی جے پی ایم ایلے کو سسپینڈ کر دیا ترڑمول نیتا شیخ ساہ جہاں وہی ہیں جن کے لوگوں نے ایڈی پر حملہ کیا تھا ان کے دوارہ مہلاؤں کے اتفیڑن معاملے میں بی جے پی کاری کرتاؤں کا یہ ویرود پردرشن چل رہا ہے بی جے پی کا آروپ ہے کہ پولیس کے لاتھی چارج میں کئی مہلہ کاری کرتا بھی گھائل ہو گئی ہیں اور ممتہ بنر جی اپنی پارٹی ترنمول کی ٹیم تو وہاں پر بھیگ رہی ہیں لیکن ویپکش کو کہہ رہی ہیں کہہ رہی تھی کہ وہاں دھارہ 144 سے مت جائیے تو یہ بندیشیں آخر کیوں کیا چھپانا چاہ رہی تھی مہلاؤں کے کتھت یون اتفیڑن آدیواسیوں کے زمین چھیننے کے معاملے پر کلکتہ ہائی کورٹ چنتت ہے ہائی کورٹ نے راجی کے عالی آدھیکاریوں کو اس معاملے کو لے کر طلب بھی کیا ہے تو بھاجپا کے راشتری پر بکتہ گورب بھاٹیا نے پشم منگال کے قانون ورستہ پر پر پرشن اٹھایا اور کہا کہ ممتاب انرجی کو مہلہ ہونے کے ناتے کم سے کم مہلاؤں کے دکھ کو تو سمجھنا چاہیے پشم منگال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا آج وہاں کی جنتہ کہہ رہی ہے جنگل راج کیسا ہوتا ہے بلکل ممتاب راج جیسا ہوتا ہے جو سرکار پلتکاریوں کو سرکشن دے پولیس کو کمزور کرے مہلاؤں کی گوہار لگے اور ایک مہلہ ہونے کے ناتے مکھے ممتری کو پیڑت مہلاؤں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا پر وہ ٹی ایم سی کے گنڈوں کے ساتھ بلککاریوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ممتاب انرجی سے آج پوچھا جائے گا پہلا سوال ہندووں سے آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے جن جاتی ہے سمودائے سے آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے پچھڑے سماج سے آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے جن کو قانون کا سہارہ دے کر پوری طرح سے مجبوط کرنے کا کام آپ کو کرنا تھا ان کے خلاف آپ کے گنڈے ان کا شوشن کر رہے ہیں اور آپ چھپے تو بی جے پی یہ لگاتار سوال اٹھا رہی ہے ہمارے سوالاتا پرسینجید بکشی جڑ چکے ہیں کولکاتا سے ہمارے ساتھ پرسینجیدہ جو دھارہ ایک سو چو والی سے لگائی گئی تھی اس کا کیا مقصد تھا کہ جو کچھ بات مہلائیں رکھ رہی تھی اس کو چھپانے کا مقصد جس کو ہائی کورٹ نے اس مقصد کو اب ناکامیاب کر دیا دیکھیں لالچند مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح سے اس مہلاؤں نے اپنے جو دردشا کی بات پورے دیش کی سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہے ممتہ بینر جی کا یہ جو دھارہ ایک سا چوالیس اور باقی جو پولیس کی کروائی ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کو جس کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کیسے یون سوشن ہو رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے جب تک یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن وہ نہ کر دے تب تک صرف ممتہ بینر جی نے پورے دیش کا جو سوچ ہے وہ شندرش خالی کی طرف نہ جائے ایسا سٹی پائدہ ہو گیا تھا اس ممتہ بینر جی کو آنے والے 21 تاریخ کو پنجاب جانے کی سماعہ ہے انہوں نے اپنا ایچنہری دے دیا ہے کہ وہ پنجاب جا رہی ہیں گولڈن ٹیمپل پر ماتا ٹیکنے کے لئے اور اس کے بعد کجریال اور مان کے ساتھ بیٹھا کرنے کے لئے لیکن ان کو سات کلومیٹر دور سندرش کھالی جانے کا وقت نہیں ہے صرف وقت ہی نہیں ہے کسی طرح سے پولیس کو وہاں پہ استعمال کر کے پورے جو ان لوگوں کی آواج ہیں آواج کو دبایا جائے اس کی کوشش میں ممتہ بینر جی لگی ہوئی ہے جو عدالت نے اپنا حسنس پیٹ سے تھوڑا سا اس میں اجادی اجادی پانے کی کوشش کیا ہے دادہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بی جے پی کے راج ادھاکش بری طرح گھائل ہو گئے ہیں پولیس کے لاتھی چارج میں بلکل وہ جو بشیرات پولیس ڈسٹریکٹ ہے وہاں پہ ٹاکی بول کے ایک جگہ پہ تال رات ٹھہرے ہوئے تھے شکانت مہزمدار وہاں سے پھر شمدش کھالی پوچھ کرنے کی بات سوچے تھے کیونکہ دارہ ایک سا چوالیس اٹھ جانے کی بات لیکن وہاں پہ جس طرح سے آج صبح سے پولیس ان کو ان کی اوپر مانسک اور شاریرک اتپیڑن کیا ہے انہوں نے ساید ٹھیک طرح سے لے نہیں پایا اور آخر تک انکانسیاس ہو گیا مجھے ابھی پتا چلا کہ ان کو وہاں کی ہسپیٹل سے کولکاتا کی کسی اچھے ہسپیٹل میں لایا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی ان کی ستھی نازوک ہے لالچان چھیک ہے یعنی کہ تمام کوششیں ہو رہی ہیں کہ سندیش کھالی میں جو پاپ ہوئے ہیں اس کو چھپائیں جائیں لیکن ہائی کورٹ نے اس پر روک لگائی ہے اور بی جے پی بھی دمدار پر درشن کر رہی ہے ویدان صبح کے اندر بھی اور سڑک پر بھی بہت بہت شکریہ دادہ جڑنے کے لیے اس خبر پر چرچہ کرنے کے لیے اور اسے کے ساتھ آج کے اس وقت میں اتنا ہی ڈیڈی نیوز پر باقی خبروں اور کارکرموں کا سلسلہ لگاتا ہے جاری ہے ہمیں دیجئے انواتے نسکار موسیقی